ظاہر ہے باق کو تو ہر روز دیکھ مال چاہیے حقیقت پر غور کرو تم باق کو جب بھی پانے دیے جائے گا تو سیب کے ساتھ جھاڑ جھنکار بھی ہوگیں گے پانی کوئی استغرز نہیں ہوتی کہ کوئی سیب ہے یا کانٹا زمین پتھرے گی ہے یا زرخیز میرے پسند ہو پانی میں تو اللہ نے ایک برکت رکھی ہے کہ کانٹے دار اور پھل دار دونوں کو سشتہ لے اگر پانی میں کانٹے اگانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا میٹھے رسیلے سیب اگا سکتا تھا کمال بھائی قدرت بھی پانی کی ماند ہے آدمی کے دل میں کانٹے اور پھول دونوں اگاتی ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ ہر جاندار ہر شے کو اس سے فائدہ پوچھتا ہو تساتیوں توبہ کا دروازہ تو موجود ہے اس دروازے سے کسی کو لٹایا نہیں جاتا لیکن پہلے تمہیں اپنے اندر موجود مخلوق سے واقف ہونا ہوگا واقف ہو تاکہ دیکھ سکو دیکھ ہو تاکہ اس سے لڑ سکو ہرس انسان کو بوسیدہ کر دیتی ہے کیا انسان کو ہر چیز کی ہرس نہیں ہے دولت کی ہرس اختدار کی ہرس عورت کی ہرس مقام کی ہرس اہدے کی ہرس دوست کی ہرس انسان کہتا ہے یہ سب نفس کی وجہ سے ہے یہ جو نفس ہے یہ انسان کی ہرس کا مجبوعہ ہے کیوں نہ سر تسلیم خم کر دو تم جو بھی فیصلہ کرو گے تمہارے فیصلے پر فیصلہ کرنے والا موجود ہے ہم تو انپڑ نیم نابی نابوڑے ہیں اغلو صاحب ہم نے اس بری اور جھوٹی دنیا میں بہت وقت گزارا اور یہ سیکھا ہے اغلو صاحب اگر سر قلم کرنے سے امن حاصل ہوا کرتا تو خوشحالی امن سے نہیں جنگوں سے حاصل ہوتی ہم تو اس دین کے امتی ہیں جس میں عوام کی سلامتی کا خیال رکھنا ریاست کا فرض ہے جہاں امن نہ ہو وہاں عدل نہیں ہوتا اغلو صاحب اور جہاں عدل نہ رہے وہاں نہ مملکت رہتی ہے نہ ریاست کہ تمہارا امتحان کیا ہے آخر امتحان ہے کسی اس کا نام مشکلات کا اور مشکل کسی اس کا نام ہے سوال کا مقصد کیا ہے سوال کا جواب تلاش کرنا مگر اتنا کافی نہیں درست جواب کی تلاش ہے اصل مقصد کسی کا امتحان مال سے جائدات سے کھیت کھلیان سے دولت سے اختیار سے کسی کا مقام سے مرتبے سے کسی کا درد سے اور بلبل کا کوئے سے جو کہتا ہے کوئی بھی بلبل کی آواز کیوں سنیں بلبل کا امتحان دراصل کوئے کی آواز کی صورت ہے اور جانتے ہو ہمارے بزرگ کیا کہہ گئے گی صبر کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو ذرا صبر تھوڑا انتظار دیکھو مولا کیا کرتا ہے وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا اسلام علیکم وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کدھر سے تشریف لا رہے ہیں کہاں کا ارادہ ہے ادھر سے آ رہا ہوں ادھر جار رہا ہوں وہ تو نظر آئی رہا ہے پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ میرے دوست کو بہت پیاس لگی ہے کیا یہاں قریب میں کہیں پانی مجسر ہوگا آسمان بس برسنے ہی والا ہے کیوں مزاگ کر رہے ہیں بڑے صاحب مجھ سے ویسے بات کرنے کا معافضہ نہیں ہوتا چپ رہنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے بیٹا آپ سے ایک سوال کیا تھا بس اتنا ہی تو پوچھا تھا کہ پانی کہاں سے ملے گا لیکن جواب کی زیمت نہیں کیا آپ نے موسم تو دیکھیں ذرا کہیں دور دور تک بارش کے آثار نہیں رحمت کی برسات بس ہونے ہی والی ہے